بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک اور میں ہوں حمزہ بھٹی ناظرین ایک جو بابلا کافی زیرے بحث اور زیرے گور آ رہا ہے اس میں ججوں کے الزامات پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہوئی معاملہ کی جانبین کے لیے کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا معاملہ جو ہے وہ کل کابینہ اجلاس میں رکھا جائے گا ریٹائیڈ عدالتی شخصیت کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا حکومت کی جانب سے یہ موقف دیا گیا اور وزیراعظم نے چیف جسٹس کو یقین دہانی بھی کروائی اس میں اور ججز کا خط میں مس کنڈکٹ ہے یا پھر اس میں نہیں ہے یہ معاملہ بھی عدلیہ پر چھوڑنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے اسی سے ریلیٹڈ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیریشٹر گوھر خان صاحب انہوں نے ملاقات کی بانی تحریک انصاف سے اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سوار کو عدلیہ کی حمایت میں ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا اور چیف جسٹس کو خط بھی لکھنے کا کہا گیا ہے کہ اس جو ججز کے خط کے تناظر میں چیف جسٹس کو خط لکھا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ نو مئی کے جو کیسز میں ملزبان تھے ان کے حوالے سے عدالتی فیصلہ تحریری فیصلہ جانی کیا گیا اور اس فیصلے میں کہا گیا کہ جو ملزبان نو مئی کے مقدمات میں تھے ان کی زمانتیں منظور کی جائیں اور جو دیگر اور کسی مقدمات میں مطلوب نہیں ہیں ان کو ریہا کر دیا جائے چونکہ وہ پہلے سے دس مئی سے قید جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عدالتوں کو جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنانے کی مشروط اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے مجموعی طور پر ایک سو پانچ ملزبان جو ہے وہ تحویل میں ہیں اٹورنی جنرل کی جانب سے یہ دلائل دیئے گئے یہ فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے پر اپیلوں پر جو ہے یہ کیس کی سمات ہوئی اور اس میں بریت اور کم سزا والوں کو جو ہے وہ ریائت دے کر رہا کر دیا جائے گا یہ اٹورنی جنرل کی جانب سے کہا گیا اور اس میں بیس افراد انہوں نے کہا کہ ایسے ہیں جن کو عید سے قبل ہی رہا کر دیا جائے گا جس پہ جسٹس مزر علی جو تھے انہوں نے کہا کہ کوشش کریں کہ عید سے تین چار دن پہلے جو ہے ان ملزبان کو رہا کر دیا جائے جس پہ اٹورنی جنرل نے یقین دہانی کروائے کہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ان کو اس پہ جو ہے کر دیا جائے گا اور مزید سما جو ہے وہ اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی ایکسپرٹ پینل ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں وارث رزا صاحب ہیں رزا سید صاحب ہیں اور سفینہ خان صاحبہ ہیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا رزا سید صاحب رزا صاحب کل بھی یہ ٹاپک جو تھا وہ زیر بحث رہا ججز کے حوالے سے اب اس پہ حکومتی رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور وزیراعظم پاکستان کی جانب سے جو ہے یقین دہانی کروائی گئی ہے حکومت وقت کی جانب سے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ عدالتوں پر چھوڑا جائے گا اور اس میں کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے اس پر اس خط کی تصدیق ہو گئی کہ وہ خط چھے جو نے لکھا اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کل کی تاریخ میں چیر جس پاکستان نے سپریم کورٹ کی اجلاس بلایا اور بند کمرے میں جلاس ہوا فل کورٹ کا دو مرلوں میں ہوا اس کے بعد پھر کل یہ خبر نکلی کہ وزیراعظم سے ملاقات کرنے کا چیف جسٹس نے اندیا دیا ہے جس کے بعد وزیراعظم آج دوپیر گئے چیف جسٹس سے ملنے کے لیے ان کے ساتھ وزیر قانون بھی تھے ان کے درمیان مشاورت ہوئی ملاقات ہوئی اور پھر یہ تیہ ہو گیا کہ اب اس معاملے پر ایک عالی سطحی کمیشن بنے گا جو اس کی تحقیقات کرے گا اور تحقیقات کر کے اس معاملے کے اوپر جو بھی سفارشات ہیں وہ مرتب ہو جائیں گی اور وہ سفارشات جمع کرا دی جائیں گی اب ظاہر ہے یہ ایک منطقی جسے کہتے ہیں منطقی انجام تک جب پہنچایا جاتا ہے کسی بھی ایسے معاملے کو جو اس قسم کی شکایت یا اس قسم کے تنازے کی وجہ سے سامنے آتا ہے تو اس کا جو آئین اور قانون میں طریقہ درج ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر انکوائری ہوتی ہے اب انکوائری کے لیے یہ جو مجاز کمیشن کیا ہوگا اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی میرا خیال ہے اس کے اوپر ہی مشاورت ہوئی ہوگی آہ چیف جسٹس اور وزیراعظم کے درمیان کے آہ کس آہ سطح پر یہ کمیٹی بننی چاہیے تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے کمیٹی کا لازم مجاز سمان کیا کمیشن بننا چاہیے اور اس کی سربراہی کس کو کرنی چاہیے میرا خیال ہے یہ وہ اموریں جن کے اوپر مشاورت چل رہی ہے اور کل جو ہے وہ کابینہ کی طرف سے کابینہ کی اپروول سے باقیدہ اس کمیشن کا قیام عمل میں آئے جائے گا جس کے بعد علیہ ترین سطح کے اوپر حقیقات کا سلسلہ اس کمیشن کے اندر ہوگا کتنا مینڈٹ ملتا ہے ان کو کتنا ٹائم فریم ملتا ہے اس کا صحیح اس کے اوپر صحیح تبصرہ کیا جا سکے گا آہ نوٹیفیکیشن پڑھنے کے بعد یعنی کل اگر نوٹیفیکیشن سمجھ لے کے نکل جاتا ہے کمیشن کے لیے تو اس نوٹیفیکیشن کے جو منترجات ہی ان کو پڑھ کر یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس کمیشن کا دائریکٹ عمل ایگزیکلی کیا ہے اور اس کمیشن کو کیا ذمہ داریاں تفریص کی گئی ہیں اور کیا کیا کام ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر تجزیت افسرہ کرنا بنتا ہے ابھی تو ہوا ہی باتے ہو سکتی ہیں ابھی سب اپنی وشلس کو لوگ بات کر سکتے ہیں کہ جی کمیشن ایسا ہوگا کمیشن بیسا ہوگا کمیشن یہ کرے گا کمیشن وہ کرے گا یہ خواہش حد پر مبنی بات ہو سکتی لیکن اصل نوٹیفیکیشن بتائے گا کہ کمیشن کی کمپوزیشن کیا ہے اور کمیشن کے ٹی و آرز کیا ہے اور کمیشن کو ایگزیکلی کرنا کیا ہے اچھا جہاں تک بات اس کل ہم نے اس کے اوپر بات کی اور بہت سارے لوگوں نے اور ماہری نے قانون نے بھی اس پر بات کی کہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں ان کے پاس بحیثیت ہے یعنی ان کی جو سیٹ ہے وہ اتنی پاور رکھتی ہے اپنے پاس کہ وہ کسی بھی حکومتی اہلکار کو افسر کو یا فور دائٹ میٹر انٹیلیجنس اہلکار کو یا افسر کو باقاعدہ وارن جاری کر کے طلب کر سکتے ہیں ان کے پاس اتنے پاورز ہوتے ہیں تو اس کانٹیکس میں یہ بات بڑی اچنبے کی بھی لگ رہی ہے اور یقیناً اب جب اس پر تحقیقات ہوں گی کمیشن بیٹ رہے تو کمیشن میں شاید ان لوگوں کو بلائے بھی جائے گا کہ جن کی طرف سے اخت گیا ہے جن کی دستاخت سے اخت گیا ہے اور وہاں پر ان سے سوال جواب بھی ہوں گے تو اس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجوہات رہی کہ آپ وہ ایتھاریٹی رکھتے ہوئے کہ جس میں آپ خود ان کو طلب کر کے ان سے جن کے اوپر آپ کا اشارہ ہے آپ ان کو طلب کر کے ان سے باسپورز بھی کر سکتے تھے تنبیہ بھی کر سکتے تھے اور ان کو اگر کئی پر کوئی یعنی کنوکشن والی صورتحال ہوتی قرار واقعی سزا بھی دے سکتے تھے تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے یہ نہ کیا بلکہ آپ نے انتظار کیا اور انتظار بھی آپ نے کسی خاص موقع کا کیا تو کیوں کیا بہت سے سوال آتے ہیں جو اس کمیشن میں پوچھے جائیں گے اور یقیناً جن لوگوں کے دستخط سے یہ جمع ہوا ہے جس نے بھی یہ لکھوایا ہے ان سے خط اب ظاہر ہے اس میں کئی لوگوں کے نام آ رہے ہیں کچھ ریٹائر حالیہ ریٹائر ہونے والے افراد کچھ ایسے افراد کے جو سپریم ریڈیشل کاؤنسل کے سے ڈسکولیفائی ہوئے یعنی یہ ڈس گرنٹل لوگوں کا ایک پورا ایک اجتماع ہے میں نام نہیں لینا چاہتا اس لئے کہ میرے پاس کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے لیکن چار پانچ بڑے سرکردہ حالیہ ریٹائر ہونے والے ہیں نظام عدل سے بھی شکوے ہیں موجودہ حکومت سے بھی شکوے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت سے بھی شکوے ہیں پرسنل ہیں سارے یہ یعنی جتنے بھی شکوے ہیں ان کے یہ سب کے ذاتی بینیفٹس ہیں کہ جی میری لگی لگائی تھی مجھ سے چھن گئی مجھے قبل از وقت ریٹائر ہونا پڑ گیا میں ریٹائرمنٹ ہونے سے پہلے اتنے عرب روپے کے اور کام کرنا چاہتا تھا اپنے اور اپنے خاندان کے لیے وہ مجھے کرنے کا موقع نہیں ملا مطلب یہ ہیں اصل میں جو دکھڑے ہیں جو شکوے ہیں نا وہ یہ ہیں اب ان دکھڑوں اور شکووں کو آپ جب سامنے رکھتے ہیں تو بڑی شوکر کوٹ کر کے رکھا جاتا ہے نہیں اگر مجھے وارث صاحب سے کوئی پرابلم ہے تو پرابلم تو وہ ذاتی نویت کی ہوگی ٹھیک ہے خالی سے تن کوئی پرسنل گرج ہوگی لیکن میں اتراز کیا اٹھاؤں ہوں میں اتراز ہی اٹھاؤں ہوں کہ جی وہ بات یہ ہے کہ وارث صاحب کا جو سکائپ ہے نا وہ بلر ہوا ہے تو اس کی وجہ سے سکرین کے اوپر وارث صاحب کی جو ونڈو ہے نا وہ ٹھیک نہیں آ رہی تو اس لیے آج آج کے پروگرام میں وارث صاحب کو جو ہے نا آپ آف کر دیں تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ میں ان کی سکرین بلر کی وجہ سے ان پر objection کر رہا ہوں اصل بات یہ ہوگی کہ مجھے ان سے کوئی شکوہ ہوگا مجھے ان سے کوئی گرج ہوگی مجھے لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی آٹھ دا سرب روپے کا کچھ کام کرنے والا تھا جو انہوں نے رکوا دیا کسی وجہ سے یا ان کے کسی فیصلے کی وجہ سے رک گیا یا مجھے قبل از با گھر جانا پڑ گیا اپنی نوکری چھوڑ کے تو پھر وارث صاحب سے میں کس طرح بدلہ لوں گا یہی کروں گا نا کہ بھئی بلر ہوا ہوا ہی سکرین ان کی تو اس لیے ان کو شو میں نہ لے آپ اور کیا دریقہ ہے اور کیسے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا آکھ کہ میرے مستقبل کے سوانے پروگرام دورے رہ گئے تھے اس لیے میں خط لکھ رہا ہوں کون لکھے گا یہ خط ایسے اصل کہانی تو ایسی ہوتی ہے گریونز تو دراصل ایسی ہوتی ہے پاکستان میں تو سارے جو مفادات کے ٹکراؤ کا ہی کھیل ہوتا ہے سارا اصول قانون اور آئین اور اصولی موقف اور یہ سب باتیں جو ہے نا یہ صرف کرنے اور دکھانے کی لئے ہوتی ہے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے لو اگر میرے راستے میں رکاوٹ ڈالو گے تو میں تمہارے راستے میں رکاوٹ ٹھکڑی کروں گا اصل بات یہ ہوتی ہے بہت افسوس ناک ہے لیکن ایسے ہی ہوتا ہے چھیک ہے واری صاحب واری صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کل بھی یہ ٹاپک جو ہے وزیر بحث رہا اور آج بھی اس میں جو ہے وہ پیش رف صاحب نے آئی وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ملاقات کی گئی چیف جسٹس آف پاکستان سے اور باہر قانون بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور اس میں آزم نزیر طارد صاحب انہوں نے بھی گفتگو کی اور انہوں نے بھی یہ یقین دہانی دروا کی ہے حکومت کی جانب سے کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے گا اور فیرلی طریقے سے اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اچھا میں اس کے دوسرے پہلو پر ایک پہلو پر تو رضا صاحب بہت تفصیل سے فساس سے بول چکے ہیں میں اس کے دوسرے پہلو پر آنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز میں جو سب سے زیادہ اعتراض ہے یا جو سب سے زیادہ جو مرے چلے جا رہے ہیں ججز کے لیے یا عدلیہ کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف ہم تو پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان کے پارٹی جو جن کے دور کے دور کی یہ شکایات ہیں ہم یعنی اس دور کی کوئی شکایت نہیں مزید دار بات یہ ساری شکایت یا آج سے دو سال اور تین سال پہلے کی شکایات ہم یا ایک سال پہلے کی شکایت ہے تو بات یہ ہے کہ بندیار صاحب کے دور کی شکایت ہم تو بات یہ ہے کہ اس میں سیاسی طور سے سب سے زیادہ اعتراض جو ہے اس کمیشن پر وہ ہے تحریک انصاف کو میرا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کیوں اعتراض اور کس وجہ سے اعتراض ہم اس وجہ سے اعتراض مجاز ہے کہ ایک کمیشن جو ہے نا آ قانونی طور سے یا آئینی طور سے حکومت جس کی مجاز ہے کمیشن حکومت ہی بناتی ہے کمیشن سپریم کورٹ نہیں بناتا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا انکواری نہیں ہوتا انکواری آتھارٹی جو ہے وہ یا تو آدریہ کی نچری آدریہ ہوتی ہے یا اس انکواری کا کنڈکٹ جو ہے نا وہ کوئی ادارہ ہوتا ہے جس کیونکہ آرڈر دیے جاتے ہیں یعنی سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر دیے جاتے ہیں تو انکواری ہوتی ہے لیکن کمیشن کے طور پر انکواری کی مجاز جو نا گورنمنٹ پاکستان اگر یہ کمیشن بنا رہی ہے اور اس کمیشن کی ہا ہا کار بھی ہے کہ جناب یہ کمیشن بنایا جائے اور جناب ان کو انصاف دیا جائے تو انصاف تو ہے جو ہے نا وہ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کو پسند ہو وہ انصاف ہو انصاف کے لیے باقعدہ پورا ایک فریمورک ہے کہ انکواری ہو انکواری میں لوگ آئیں اور جن جن افراد نے جو جو چھے افراد ہیں جنہوں نے شکایت کی ہیں وہ آئیں آ کر بیٹھیں اور بتائیں کہ بھئی کیا کیا ہوا کیا کیا نہیں ہوا کون کون افراد ہے ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ انکواری آہ کمیشن کو مسترد کر دینا جو ہے نا یہ ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے تو میں میرا نکتہ نظر یہ ہے اس میں پورے میں کہ تحریک انصاف کو آخر اس طریقے کی تڑپ یا اس قدر جو ہے وہ جو ابتلا کا شکار ہے یا اس قدر جو ہے وہ آہ یعنی جس کو کہنے جب پریشانی کا شکائر ہے اس قدر جلدی میں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے اس وجوہات کی طرف جو ہے نا میرے خیال میں ہمارے عوام کو جانا چاہیے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک جج جو ہے بقول رضا صاحب کے بلکل درست بات ہے کہ جج جو ہے وہ کسی جج جج تو پرائی منسٹر کو بلا سکتا ہے آپ کو یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کاکر صاحب کو بلا لیا تھا ہم 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 اور کاکر صاحب جا کر حاضر بھی ہوئے تھے ہم ہم یاد ہے نا آپ کو ابھی ابھی کی حالی کی بات ہم 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 سکتا ہے تو یہ جو چھےوں جج ہیں جو کہ اپنے آپ کو بہت اس وقت دینا مظلوم ظاہر کر رہے ہیں دنیا کے سامنے اور دنیا میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم پر پریشر ہے تو میں کل کی بات دوبارہ دورانا چاہتا ہوں کہ وہ جج کس قسم کا جج ہے اس پر تو فرد جرم آئید ہونی چاہیے اس جج پر کہ جو اپنے اختیارات کے ہوتا ہوئے اور اپنے اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتا کسی کے دباؤ میں آ جاتا ہے اگر وہ دباؤ میں آنے والا جج ہے اگر وہ اختیارات کو استعمال نہ کرنے والا جج ہے تو میرے خیال میں اس جج کو جو ہے نا وہ نا صرف مجرم قرار دیا جائے بلکہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تو یہ دیکھئے اس میں ایک دوسرا پہلی جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے پہلو وزیراعظم نے ایک بات بڑی اہم کہی کہ بھئی کمیشن تو ہم بنا دیں گے اس کے ٹی آروں بھی ہم مقرر کر دیں گے لیکن کنڈکٹ کا مس کنڈکٹ جائے جاؤں کہ کنڈکٹ کا مس کنڈکٹ جو ہے نا وہ سپریم کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی یعنی جو کنڈکٹ کیا گیا ہے وہ مس کنڈکٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ بہت اہم پہلو ہے یہ جو پہلو ہے نا اس کی وجہ سے یہ آپ کے تحریک انصاف چلہ رہی ہے کہ جب باتیں کھلیں گی جب ان کی سادشیں سامنے آئیں گی کچھا چھٹھا کھلے گا پاکستان میں جو دہشتگردی تحریک انصاف کروارہی ہے فیض حمید صاحب کے ساتھ مل کر جو پانچ ہزار لوگ لائے گئے تھے وہ پاکستان کو معاشی طور سے سیاسی طور سے اور سماجی طور سے اب طریقہ شکار کرنا افرہ ترفیق شکار کرنا یہ کہاں سے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے کس طریقے سے ہو رہا ہے کون کون اس میں انوالو ہے تو یہ اتوار کے اتوار کے دن عدلیہ کے حق میں ریلی نکالنے کا اعلان بھی کیا پاکستان تحریک انصاف میں یہ عدلیہ عدلیہ کے حق میں تحریک انصاف اتنی ہے کہ چیف جسٹر جو موجودہ ہیں انہوں نے جو انا دھنہ کیس کی جب انکوائری کی تھی تو انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا تھا یہ تو اتنے اتنے آزاد عدلیہ کے جو انا لوگ ہیں تو چھوڑ دیجئے ان باتوں کو آزاد عدلیہ کیا ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو افراد بات کر رہے ہیں چھے افراد کہ جناب ہمارے پر ٹیریان کے کیس کا جو ہے نا وہ دباؤ تھا تو بھائی ٹیریان کیس کے بعد نو سو نو سو مرتبہ کتنی مرتبہ نو سو مرتبہ جو ہے وہ اجازت دی جا چکی ہے عدالت کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کی اور تمام کے تمام تمام کے تمام جو مقدمات ہیں وہ عمران خان کے اسی ٹینور میں ختم بھی ہوئے تو اگر دباؤ تھا تو وہ مقدمات کے وہ ختم ہوئے زمانتیں کیوں لی گئیں تو یہ 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 ججز بتائیں نا کہ بھائی آپ زمانت کیسے لے رہے تھے جب آپ کے اوپر دباؤ تھا تو اس کا مطلب یہ کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اگر ہونے نہیں جا رہا تو ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ جو ہے پاکستان کے خلاف پاکستان کے سماج کے خلاف یہ پی ٹی آئی ججز ادریہ کے ساتھ مل کر اپنے اور کمپونینٹ کے ساتھ مل کر جو سالشے کر رہی ہے اس کو آج بہت واضح طور سے بے نقاب ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رزا سید صاحب رزا صاحب نو مئی کے کیسز کے حوالے سے عدالتی فیصلہ جو ہے وہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے جس پہ یہ کہا گیا کہ جو ملزبان اس نو مئی کی آٹھ میں دس مئی کو گرفتار کیے گئے ان کی زمانتوں کو منظور کیا جائے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ان گرفتار کیے ہوئے اگر وہ دیگر مقدمات میں مطلوب نہیں ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا نکتہ نظر ہوگا آپ کا دیکھیں نو مئی کا جو معاملہ ہے یہ بہت ایک تکلیف دے صورتحال ہے ریاست پاکستان کو سامنا کرنا پڑا غیز و خضب کا ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں اور پاکستان کی تاریخ میں 15 سالہ تاریخ میں شاید کوئی ایسی مثال پہلے موجود نہیں ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں کراچی سے لے کر اور خیبر پختون خواہ تک ایک کسی سیاسی جماعت نے اس طرح سے ریاستی علامتیں سمجھے جانے والی فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کی کوشش کی اور لاہور میں ہم نے دیکھا کہ باقیدہ وہاں پہ تو کور کمانڈر کی جو ریعشگاہ ہے جنہ ہاؤس کے نام سے ایک تاریخی عمارت ہے اس میں جلاو گیراؤ اندر داخل ہو کے لوٹ مار اور کیا کچھ نہیں ہوا بہرانہ وہ سب باتیں بڑی تکلیف دے ہیں ان کو یاد کرنا اور دورانہ بھی تکلیف دے ہیں اس سارے عمل کے بعد پھر شاید اگر مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن اگر یہ کوئی چھوٹے صوبے کی اگر یہ کوئی جماعت ہوتی اور وہ اس طرح کا کوئی کام کرتی تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ شاید اہنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے لیکن یہ جماعت ریپریزنٹ کرتی ہے پنجاب کی اشرافیہ ہو تو پنجاب کی اشرافیہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب کی اشرافیہ پنجاب سب سے بڑا سوائس ملک کا اور پنجاب کی اشرافیہ اس ملک کے اوپر جو ہے وہ اس کا ایک ہلڈ ہے تو ان کے پنجاب کی اشرافیہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ بڑی نرم نرم سلوک کیا گیا اور وہ نرم سلوک یہ کیا گیا کہ ان کو جیل میں بند کر دیا گیا اور کچھ عرصے کے لیے ان کی زبانتیں بغیرہ نہیں چند مہینوں کی بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا مدبنا ابھی تک کسی بھی ایک بھی ملزم کو کوئی سزا نہیں ہوئی یعنی کوئی سیمولک سزا بھی نہیں ہوئی قرار واقعی سزا تو دور کی بات ہے تو ایسے میں پھر کھلی چھوٹی رہی اس جماعت کو سیاست کرنے کی کھلی چھوٹی رہی اس جماعت کے لیڈر کو جیل کے اندر بیٹھ کے اپنی جماعت چلانے کی اور جیل کے اندر بیٹھ کے الیکشن کیمپین چلانے کی تو ہر طرح سے سہولتکاری ہوئی اچھا اور یہ سہولتکاری کیسے ہوئی یہ بات کوئی ڈکی چھوپی نہیں ہے یہ بات اس لیے ڈکی چھوپی نہیں ہے کہ انتظامیہ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اس مخصوص سیاسی جماعت سے بہت یا تو باوستہ ہیں براہ راست یا اس کے ساتھ بڑی سیاسی ہمدردی رکھتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے یا کسی بھی ریاست کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس وقت کہ جب خود ان کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ یا اہلکار یا افسران موجود ہوں کہ جو نرم گوشہ رکھتے ہوں بلوائیوں کے لیے جو نرم گوشہ رکھتے ہوں فساد پھیلانے والوں کے لیے تو یہ جو نرم گوشہ رہا اچھا اور یہ میڈیا میں بھی ہے میڈیا میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آج کی تاریخ میں بھی ان کے گن گاتے ہیں ان کی ہمدردی رکھتے ہیں یا ان کے موقف کو ہوا دیتے ہیں اور ملک میں اصل ایجنڈا جو ہے نا وہ ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا اصل ایجنڈا اب اب ابھی بھی کسی کو سمجھ بھی نہیں آرہی یہ بات تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہے اصل میں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے توڑنے کا ایجنڈا ہے توڑنے کا میں یہ بات دورا رہا ہوں کہ صرف ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا ہے پاکستان کو توڑ دینا ہے یا تو پاکستان کا افتدار نیازی کے حوالے کر دو اور اگر نیازی کے حوالے نہیں ہوگا تو پورا ملک طوحہ برباد ہو جائے گا یہ ایجنڈا ہے سمپل اور اس طبائی بربادی کے لیے وہ انڈیا سے بھی مدد لے رہے ہیں اس کے لیے وہ گولڈ سمیت کا جو نیٹورک ہے اس سے بھی وہ مدد لے رہے ہیں اچھا مزیدی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کے جس کے جس کے خلاف سادہ لو عوام کو ورغلانی کے لیے ایبسلوٹلی نوٹ جیسے جھوٹے بیانی ترتیب دیئے گئے اسی امریکہ میں ملینز اور ڈالر خرچ کر کے اسی امریکہ کے ایوان نمائندگان کے جو عراقین ہیں کانگریس کے جو عراقین ہیں ان کو خریدا گیا اور خریدا گیا اسے مرادی ہے کہ ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا اور پیسہ خرچ کر کے ان سے اس طرح کی بیانات دلوائے گئے یا اس طرح کی تقریدیں کروائی گئیں کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ان کو تشویش ہے تو بھائی تشویش کا جہاں تک تعلق ہے تو تشویش تو ہمیں بھی ہے اور سب بلکہ ہم سے زیادہ کس کو تشویش ہوگی تشویش تو آپ کو ہے اور مجھے ہے اور وارش صاحب کو ہے اس لیے کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور ہم پاکستان کی معاشی اب طریقہ برائرہ شکار ہیں ہم پاکستان کی سیاسی اب طریقہ برائرہ شکار ہیں پیاز ساڑھ تین سو روپے کلو خریدتے ہیں ہم اور کیوں خریدتے ہیں اس لیے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہے اور معیشت اسٹیبلائز کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ایک شیطان صفت انسان جو ہے اس نے ذہنی طور پر یرگمال بنایا ہوا ہے لاکھوں لوگوں کو اور وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس آدمی کے بہکائے میں آ کر اپنے ہی ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا کوئی موقعات سے نہیں جانے دیتے کل میں دیکھ رہا تھا رضی صاحب بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی امپورٹنٹ ہے آپ اس کو کر لیں کمپلیٹ کر لیں نہیں نہیں میں آپ بریک سے واپس آ جائیں میں پھر بتاتا تھا ٹھیک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی واپس آ آکے تو یہ تمام طرح معاملات ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں یہ نو مئی کے حوالے سے جو ملزبان تھے ان کے حوالے سے عدالتی تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ بھی سامنے آئے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے اٹرنی جنرل کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیئے گئے وہ بھی زیر بحث لائیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایکسپرٹ پینل ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین بات کر رہے تھے نو مئی کے حوالے سے نو مئی کے ملزبان جو تھے جو دس مئی کو جن کو گرفتار کیا گیا عدالتی تحریری فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا اور ان کو کی زبانتیں منظور کرنے اور ان کو رہا کرنے کے حوالے سے تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ایکسپرٹ پینل ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہے رزا سید صاحب گفتگو کر رہے تھے جی رزا صاحب کانٹینیو کریے گا نو مئی کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے کہ ان ملزبان کے حوالے سے اور تمام تر یہ معاملات اس کے پیچھے کس طرح کے جو ہے وہ کانسپیریسی جو ہے وہ چل رہی ہے جی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک بڑا یہ جو سسٹم جو ہے نا ہمارا یعنی جو سسٹم سے مراد صرف میں نظام عدل کی بات نہیں کر رہا یا صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا یا صرف پارلیوان کی بات نہیں کر رہا میں اوور آل جو مرکب ہے ان تمام سب سسٹمز کا جو ملا کر جو ایک نظام بنتا ہے اس کے اندر ایک بڑی ایک بڑی بدقسمت روایت یہ موجود ہے کہ جو انٹریسٹ گروپ سے وہ آپریٹ کرتے ہیں اور انٹریسٹ گروپ سے وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے سودے وازی کرتے ہیں باقاعدہ سودے وازی ہوتی ہے اور مفادات کی سودے وازی میں ہوتا ہی ہے کہ بیسات بچھی ہے اور بیسات میں ایک جانب کی جو پارٹی ہے اس کے پاس اپنے ترکش میں اپنے تیر ہوتے ہیں اور سامنے والی پارٹی کے پاس اپنے ترکش میں اپنے تیر ہوتے ہیں یا تو وہ ایک دوسرے پر وہ تیر چلاتے ہیں یا ایک دوسرے پر وہ تیر نا چلانے کا سودہ کرتے ہیں سمجھیں آپ اضرات کو یعنی ایک تو جیسے جیسے نیوکلئر ڈیٹرینس ہے نا نیوکلئر ڈیٹرینس یعنی پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتیار ہے اور بھارت کے پاس بھی ایٹمی ہتیار ہے تو اب یہ دونوں ملک جوہیں اس ایٹمی ہتیار اپنے اپنے ایٹمی ہتیار سے دوسرے ملک کو سودہ کر رہے ہیں دوسرے ملک سے اپنے مخالف ملک حدہ کر رہے ہیں کہ خبردار ہمارے پر ایٹم بمنا مارنا ہم تمہیں تباہ کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس بھی ہے تو جس طرح سے نیوکلئر ڈیٹرنس ہوتی ہے بلکل اسی طرح سے سسٹم کے اندر جو طاقتور لوگوں کا کھیل ہے جو انٹرس گروپس کا کھیل ہے اس کے اندر بھی ڈیٹرنس اسی طرح سے ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ یہ چیزیں ہیں تمہارے خلاف اور سامنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ یہ چیزیں ہیں تمہارے خلاف تو ہم تم پہ یہ نہیں چلائیں گے یہ بم ہم تم پہ نہیں چلائیں گے تو اس کے وزرے میں تم وہ بم ہم پہ نہ چلاو یہ ہوتا ہے اس طریقے سے مملات ہینڈل ہوتے ہیں تو اب میں اس سے زیادہ ڈیٹیل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ نو مئی کیوں ڈیلے ہو رہی ہے نو مئی کے اوپر فیصلے اب تک کیوں نہیں آ رہے کس عدالت ہو عدالت ہو نہیں کرنا ہے نا فیصلہ چاہے وہ فوجی عدالت ہو یہ سویلین ازالت ہو عدالت میں فیصلہ کرنا ہے واقعہ ہو گیا لوگ پکڑے گئے سبوت موجود ہیں ایویڈنس موجود ہے گواہ بھی موجود ہیں فیصلہ نہیں ہو رہا تو بھائی فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا تو پھر رضی صاحب اس میں ایک چیز ایک اور چیز جو زیرے غور ہے کہ جو سینئر لیڈران تھے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے اس میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو باہر ہیں وہ تو زمانتیں بھی منظور ہو چکی اور وہ رہا ہے لیکن جو عام شہری ہیں کارکنان تھے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ ان کا جو ہے وہ کوئی بھی صدیباب نہیں ہو رہا ہاں اس کی وجہ ہے دیکھیں اس کی پھر اس کی وجہ پولیٹیکل ہے اور پولیٹیکل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ میں تھوڑا سا کانٹیکس دے رہا ہوں تھوڑا سا غور سے سنیے گا اگر آپ کسی سیاسی عمل کے دوران کسی وجہ سے گرفتار ہو جاتے ہیں اور آپ گرفتاری کے وقت آپ کی کوئی خاطر خواہ عوامی پروفائل نہیں ہیں یعنی آپ ایک نامعلوم سے کارکن ہیں تو آپ تو آپ کی بارگین ویلیو نہیں بنتی کوئی خاص آپ کے اوپر کوئی زیادہ بڑی بارگین نہیں ہوتی نہ آپ کی جماعت آپ کے اوپر زیادہ نگوشیٹ کرتی ہے اور نہ ہی عرباب اختیار آپ کو زیادہ نگوشیٹ کرتے پہلی جو لیول کی بارگیننگ ہوتی ہے وہ بڑے ناموں کے اوپر ہوتی ہے اور بڑے ناموں کی بارگیننگ کس طرح ہوتی ہے بڑے ناموں کیس میں فلان ولوے میں پکڑا گیا ہے اب اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہی تم ایسا کرو کہ تم اپنا اقبالی بیان دے تو ٹی وی پہ آکے اور اس کے اندر تم جو الزام ہے وہ اپنی قیادت کا جو ہے وہ کھل کے بیان کر دو اور آئندہ کے لیے جو ہے توبہ کر لو تو تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ نو مئی کے بعد گرفتار ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے جو میجورٹی تھی لوگوں کی وہ گاہے بگاہے ٹی وی پہ بیانات دے کر یا میڈیا کے سامنے پیش ہو کر اور اقبال جرم کر کے اور اپنے غلط کاموں کی ذمہ داریاں اپنی مرکزی قیادت پر منتقل کر کے سائف میں پکڑ گئے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے تو دوسری جماعتیں جوئن کر لی اچھا والی صاحب رضی صاحب رضی صاحب اس میں جرم کرنا جرم کرنے کے بعد ٹی وی پہ آکے ایک پریس کانفرنس کر دینا اقبال جرم کرنا اور اس چیز سے لا تعلقی اختیار کر لینا اس جماعت سے تو آپ کے تمام تر گناہ جو ہے وہ ختم ہو گئے آپ دودھ کے دھلے ہو گئے نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں قانونی طور پر یہ نہیں ہو سکتا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے یہ ریایت ایڈمنسٹریٹیو ریایت ان لوگوں کو یہ ملتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے اوپر پچیس ایف آئی آرے کٹی ہوئی ہیں آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا آپ نے مضمت کر دی اس لحشت گردی کے فیل کی تو اب ہم آپ کو یہ ریایت دے رہے ہیں کہ آپ کو زمانت پر رہا کر رہے ہیں لیکن یہ پچیس کے پچیس کیس عدالتوں میں چلتے رہیں گے وہاں سے آپ کو اپنے آپ کو بری کرانا پڑے گا ہم اس لڑکے تو یہ جو ریایتیں ملی لوگوں کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس پروسس کو میں مسالی پروسس بھی نہیں قرار دے رہا لیکن میں اس کو ایسپلین کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جن لوگوں جن لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے اور اعلان لا تعلقی کر کے دوسری جماعتوں میں شمولت اختیار کر لی وہ دودھ سے نہیں دھولے وہ صرف زمانت پر رہا ہو گئے اور اس کے بعد پھر عدالتوں میں ان کے کیس چل رہے ہیں کچھ میں شاید وہ اب تک بری ہو گئے ہوں گے اور کچھ میں ابھی پینڈنگ ہوں گے لیکن کیس بیق جنبش قلم ختم نہیں ہوئے کسی کے بھی ٹھیک ٹھیک ہے وارے صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے نو مئی کے جو کیسز تھے اس حوالے سے عدالتی فیصلہ تحرینی فیصلہ سامنے آیا ہے اور جیسے ہی رضا سید صاحب کر رہے تھے کہ مضمت کر دی اور اس سے جو ہے وہ ریلیف آرزی ریلیف ان کو مل گیا زمانت کی مد میں تو اسی طرح سے عام کارکنان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ڈبل وے میں جاتے ہوئے اس کی مضمت کر رہے ہوں یا لا تعلق اختیار کرنا چاہتے ہوں لیکن ان کو اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ فراہم نہیں کیے جاتے ہاں نہیں لیکن یہ تو نظام کی خرابی ہے یہ بلکہ ٹھیک بات ہے کہ اصل میں ہوتا یہی ہے دیکھیں میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دورانے پروگرام میں ایک بات کہی تھی اور آپ نے وہ نواز شریف کی جو بیٹے آ رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ مقدمات کیوں ختم کروانا چاہتے ہیں اور شاید کہ آپ کا یہ اشارہ تھا کہ چونکہ ان کی حکومت ہے لہذا یہ مقدمات ختم کروا کر اور ریلیف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس وقت آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں یہ لوگ بہت تیز لوگ ہوتے ہیں اصل میں مقدمے کو ختم کروانا ہی بنیادی بات ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ زمانت پر رہا ہو کر آ جاتے ہیں اور زمانت پر رہا ہو کر آزادانہ طور سے گھومتے ہیں اور ریاست بھی آپ کو گھوم نہیں دیتی ہے ریاست آپ کو ہاتھ نہیں لگاتی لیکن مقدمہ وہیں کا وہیں رہتا ہے تو وہ اس مقدمے میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے یہ اس کے پاس ایک بہت بڑا آپشن ہوتا ہے تو یہ آپشن کو ضائع کرنا جو انہیں بہت اہم ہوتا ہے یعنی یہ آپشن بھی ریاست کے پاس نہ رہے تو یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں کہ یہ مقدمات کو مکمل طور سے ختم کروانا چاہتے ہیں یہی کام جو انہیں نواز شریف نے کیا اب یہی کام میں کہہ رہا ہوں کہ عام پبلک کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مقدمات کو اپنے مکمل نرل انوائٹ کروانا پڑے گا ان کو اور کروانا چاہیے ان کو اس لیے کہ نرل انوائٹ جب تک نہیں کروائیں گے آپ کسی بھی مقدمے کو تو آپ کے اوپر تلوار لٹکتی رہے گی اب آج یہ نو مئی پر نو مئی پر جو آج کا ججمنٹ ہے دیکھئے اگر آپ اس ججمنٹ کو غور سے دیکھیں تو آج کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر یہ نہیں ہے کہ یعنی فوجی عدالتیں ان مقدمات کو سنیں گی نہیں یہ نہیں آرڈر بلکہ یہ آرڈر ہے کہ فوجی عدالتیں مقدمات کو جو ہینیس مقدمات ہیں ان کو وہ سن سکتی ہیں لیکن جو کہ بہت معمولی نویت کے افراد ہیں اور جو کہ سمجھ چکے ہیں یا جو آپ کے اوپر اعتراف کر چکے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ اترا قصور نہیں ہے یا یہ کہ وہ استعمال ہو گئے یا یہ وہ کسی دھوکے میں آ کر یا کسی کے بہکانے پر بہ گئے تھے تو آپ ان کو آزاد کر دیں جن کا سافٹویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے ضرور بھی نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا سافٹویئر اپ ڈیٹ ہونے والا قصہ تو خیر ایک الگ ہے وہ بات تھی کہ آپ پولٹیکل بھی بات کر رہے ہیں لیکن یہ کہ سافٹویئر بھی بات نہیں کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد جو کہ دیکھیں ایک موب ہوتا ہے نا موب میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کرنے والا ہوتا ہے ایک اس کے ساتھ ساتھ دوسری لیئر ہوتی ہے پھر تیسی لیئر ہوتی ہے پھر چوتھی لیئر ہوتی ہے ایک پانچویں لیئر بھی ہوتی ہے جس کو پتا نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے اچھا اس کو پتا ہی نہیں ہوتا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے لیکن وہ شوق میں اور تماش بیل کی حسیت سے اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ اصل میں ان افراد کی بات کر رہے ہیں کہ جو نادانستگی میں یا کسی کے کہنے پر یا اپنی واقعہ تر ان کی نیتوں میں جو ہے یہ حملہ کرنا نہیں تھا ان کے مقدمات آپ واپس دے کر وہ ساری ان کے جو ہے وہ ان کو ریلیو دی جائے اور کوشش کی جائے کہ عید سے پہلے ان کو ریلیو دیا جائے تاکہ وہ عید جو ہے اپنے گھروں پر منا سکے ٹھیک ہے نا اچھا جہاں تک نو مئی کا تعلق ہے نا کہ دیکھیں نو مئی جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کو توڑنے اس ریاست کو معاشی طور سے سیاسی طور سے افراد تفریقہ شکار بنانے اور انتشار پھیلانے کی ایک منظم سازش تھی تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف کی یہ منظم شازش جو رہنا ابھی تک ان کے سہولتکاروں کی وجہ سے وہ ان کی سزاؤں سے بچا ہوئے لیکن جو ہے جو آج کا فیصلہ ہے آج کے فیصلے سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ مقدمات فوجی عدالتیں کریں گی اور فوجی عدالتیں جو ہے وہ جتنے بھی مرکزی رہنماء ہیں جو کہ پلانر تھے جو کہ اس کے اہم رکون تھے جو اہم محرک تھے وہ کسی نہ کسی طریقہ سے وہ کٹیرے میں لائے جائیں گے ان کو سزا بھی ہوگی اسے بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ وہ افراد کو لایا گیا ٹیو پر لایا گیا ان کو ماف کر دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست ماف آپ کچھ نہیں کرتی ہے یہ کبھی کبھی ایسا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ فلانے کی زمانت ہو گئی لیکن وہ چونکہ آ نہیں رہا تھا منظر عام پر تو اس کو ریاست دھوکے میں رکھ کر اور زمانت مہیا کر دیتی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر مثال کے طور پر وہ گنڈا پور صاحب ہیں اب آگئے نا اب نرگے میں آگئے زمانت بھی ہو گئی وزیراعہ بن گئے لیکن آج کل جو ان کے ساتھ چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آج جو ہے نا الیکشن کمیشن نے آرڈر دیا ہے کہ اگر آپ نے اوٹ نہیں لیا مخصوص نشستوں کا تو ہم آپ کے سینٹ کے الیکشن نہیں کرنے دیں گے سینٹ الیکشن ملکہ اور نہیں کر سینٹ الیکشن یہ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دباؤ کو کس طرح وہ سسٹین کرتے ہیں گنڈا پور صاحب ویسے گنڈا پور کا اگر بلاتے رہتے کبھی وہ نہیں آتے اسی طریقے سے حماد ازر اور جو سعید ہے کیا نام ہے مراد سعید ان کو جو یہ لارہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو لانے کی ایک حکمت عملی ہے اور اس حکمت عملی وہ ایک جال ہے ایک جال ہے وہ جال بچھایا جا رہا ہے اس جال میں جو جو فستہ چل جائے گا وہ آخر میں آکے یہ فیصلہ کروائیں گے کہ عدالتیں آہ فوجی عدالتیں اس کو آہ فیصل سنائے اور اس کے بعد ان سب کو جو ہے نا وہ عدالتیں فیصل آہ سزائے دے دیں گی پھر آپ نو میرکہ جو ہے نا وہ آہ تیا پانچے ہو جائے گا یعنی سمم مکمل طور پر اس پہ جو ہے وہ تحقیقات مکمل کر لی جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ وارث رضا صاحب رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آہ چھے ججز کی طرف سے جو ہے مداخلت کے حوالے سے خط لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ وزیراعظم پاکستان اور چیف جسٹس پاکستان نے ملاقات کی کمیشن بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ریٹائیڈ عدالتی شخصیات کو اس کمیشن کا جو ہے وہ حصہ سربراہی دینے کے حوالے سے گفتگو کی گئی دوسری جانب نو مائی کیسز کے حوالے سے گفتگو کی فوجی عدالتوں کے حوالے سے گفتگو کی اب یہ تمام تر صورتحال میں جو ہے وہ عدلیہ اور جو ہے وہ عدلیہ پہ چھوڑنے کی بات کی گئی ہے کہ ججز کی جانب سے مس کنڈکٹ ہے یا نہیں یہ بھی عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں دوسری جانب جو نو مائی کے کیسز کے حوالے سے کچھ سیاسی راہنما سیاسی حکمران جو حکمران ابھی حکومت کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور لا تعلقی اختیار کی اور زمانتیں منظور کر لی گئیں اسی طرح سے عام کارکنان ابھی تک جو ہے وہ قید ہیں ان کے طرف سے جو ہے وہ عدالتی تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ان کی رہائی کے حوالے سے ان کی زمانت منظوری کے حوالے سے اپنے مزبان حمزہ بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی